اللہ سے جفنے وارد ہو تاکت سے دھانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و حسرہ کچھ بھی نہیں یہ عظمت غاتل لوکہ ہے یہ صفت کا پھر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہائے سارے کھور کے لشکر کچھ بھی نہیں اب میں دعوت دیتا ہوں عقیدہ کحید تنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جامعہ حاضر کھڑا لے محمد شمیق و رحمان کو وہ آئے اور کھڑی آلاتکہ ازمان پر گفتگو کرنے کے لیے محمد شمیق و رحمان ازمان محمد شمیق و رحمان ازمان سیدید رسل بخاتقی الانبیان اما بعد فاقود باللہ من الشیخان و دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوں صدق اللہ العظیم بصدق رسولهن نبیل کریم و نحن على ذکن من الشاہدین والشاہدین و الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و صلاة و سلام على سید الان بیائی و المرسلین و اعلا آلی و اصحابی اجمعین وہی آقا وہی تاتا وہی مشکل خوشہ سبتا وہی ایک غیاسِ عظم ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام پہ مرے اسی کے نام پہ جیتا جا اسی کے نام پہ مرے اسی کے نام پہ جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا راہے تو جید میں اگر ہو سمندر شرک ہے لگا دے جست موجوں میں تو فانوں سے ٹکراتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے تو جو ہے تخیر کے دشمن سدا ہوا حدتی قرآن سے گلنے کو جمع دیتا جا میرے اتحری وادی وہ احترام اور میرے حمد امام کی شنطالب ایمسانیوں میرے آج دیس تقدیم کے ملوکل مہمانوں میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر تم تلو کرنے کی اجزارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تحین باری تعالی سامین مہدرم اللہ تعالی سے بندے جاتا اللہ کیا بھونا چاہیے اور کیا میں اسی حوالے سے جان خوابیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اسلام کے وہ کیا بھی عقید تین ہیں پہلا عقیدہ جوہید دوسرا عقیدہ رسالہ دوسرا عقیدہ قیامہ نمبر ایک عقیدہ روحید کیا ہے عقیدہ جوہید اللہ کی ذاتوں سے بات عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے ذات کے مطالب کیلومن ایمان رکھنا اور ان کے موجزات کو تسلیم کرنا اسے عقیدہ روحید کہتے ہیں نمبر دو عقیدہ رسالت کیا ہے عقیدہ رسالت امبیاء رسول کو تسلیم کرنا اور ان کے سپادوں کا ملات پر ایمان رکھنا اور ان کے موجزات کو تسلیم کرنا اسے عقیدہ رسالت کیا ہے نمبر دو عقیدہ قیامہ کیا ہے عقیدہ قیامہ اس دنیا سے مرنے کی بات کی ذریعید جو قبر و حشر و مزاد آخر کے مجازات کوئی عقیدہ اس انسان میں گزرنا ہے ان مندلوں پر ایمان رکھنا اسے عقیدہ قیامہ کیا ہے ان دینوں عقیدوں میں سے سب سے پہلے عقیدہ قیدہ دو عقید ہے اور عادم ان اسلام سے دے کر ہمارے اور آخری اور پیارے حضران محمد مصطفی عمد موجی طبا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پی نمبرو کی تشریف آوری کا مقصد اللہ کی مہدانیت اللہ کی مہدانیت اللہ کی مہدانیت اعلان ہے ان انبیاء کے سب سے پہلے اللہ کی مہدانیت کا اعلان ہے سامین مہدرم حضر آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ لَوْفِ اللَّنَا آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے اللہ کے حضر کو سکتہ عرید ہے منصر صرف اس کی تشریف کا اعلان ہے حضر علیہ السلام کی قسطیں کو چھے مہینے گزر گئے یہ سارا چکر اس لئے کیا کہ اللہ کی مہدانیت کا اعلان کیا گئے حضر علیہ السلام کو آدھ کی چیخہ میں ڈالا گیا حضر اسمائل علیہ السلام جوری کے نیچے اللہ کی مہدانیت کا اقرار کر رہے ہیں حضر یوسف علیہ السلام دو ایک اندہ ڈالے گئے صدمات و مسئلہ برداشت کی ہے اللہ کی مہدانیت حمیرت بھی اتنی عمیت کی جید ہے کہ انبیاء کے صدمات و مسئلہ انبیاء کے مشکلات یہ سب اس لئے ہیں ادالیت کا نبی اعلان کریں حدیث مادر ہے کہ دنیا میں ایسے بھی نمبر بھی ہے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور محنت کی پھر محمود صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی دربان سے بھی نمبر رہیں گے ان میں سے ایسے بھی نمبر بھی ہوگے کہ ایک نبی ہوگا ایک اُنتی ہوگا ایک نبی ہوگا دو اُنتی ہوگے ایک نبی ہوگا چار اُنتی ہوگے ایک نبی ہوگا اُنتی ہوگے وعد ایسے بھی نمبر اکیلے کھڑے ہوگے جس کے ساتھ کوئی نمتی نہیں ہوگا اور تبیرم کے توحید کے لئے اتنے مستخ کمر بستا تھے انہوں نے ہر کس کے ستمائے کو بسائے پرداشت کی ہے لیکن ابھی تہت توحید انہیں نہیں کیا سامین ہے مدرم انبیاء کے سمبہ تحید کیلئی ہے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی محنط کا خلاس تحید کیلئی ہے انبیاء کے مشکلات تحید کیلئی ہے یہ سامنوست تحید کیلئی ہے تو تحید کیا ہے کیا خالقوں مالک مشکل کشاہ روزی رستان کون اللہ سب کا جانتا کون اللہ دکڑی بنانے والا مشکلو حد کرنے والا کون اللہ ساری قینات کا مالک کون اللہ یہ سب کو جو ہم نے کہا کون کرتا ہے اس کو ہم دوحید کہتے ہیں یہ باگل پر لکھ لو کہ ابو جاہل کا عقیدہ ہے یہ اللہ خالق و مالک ہے اللہ خالق و مالک و رازے کے نام یہ بھی دوحید نہیں میرے بھائیوں دوحید اس کا نام ہے رب کے سوا ہر وقت ہر جگہ ہر مقام ہر آنبر جہاں کوئی موجود نہیں پہلے سب کے نبی کہ پھر اللہ کا اقرار کر بس آخر میں انہیں کہنا جاتا ہوں یہ شیوہ زمانے میں مشہور ہے ہمارا یہ شیوہ زمانے میں مشہور ہے ہمارا صحیح دنیا عبادت ہے دستور ہمارا کٹا کر کر تنے بتا گئے اکر بلا بانے کٹا کر کر تنے بتا گئے اکر بلا بانے کسی بندے کی آگے چھوٹ نہیں سکتے خدا بانے با خدا دانے اکر جمعہ پتلا